جو انسان اللہ کا ذکر کسرت کے ساتھ کرتا ہے ذکر کی اس کے دل میں تاثیر ہوتی ہے ہر چیز کی تاثیر ہے آگ کی تاثیر چیز کو گرم کر دینا برف کی تاثیر چیز کو ٹھنڈا کر دینا اسی طرح ذکر کی بھی تاثیر ہے اور وہ یہ ہے کہ دل کو اللہ کی محبت سے بھر دینا تو ذکر سے ذات کی محبت پیدا ہوتی ہے آپ کسی چیز کا تذکرہ زیادہ کرنا شروع کر دیں اس چیز کی محبت آئے گی اس لیے جو کمپیوٹر والوں کے پاس بیٹھنا شروع کر دیتا ہے کچھ عرصے کے بعد کمپیوٹر کا بزنس کرنے کا ارادہ کر لیتا ہے جو علماء کے پاس بیٹھنا شروع کر دیتا ہے وہ کچھ عرصے کے بعد علم حاصل کرنے کا ارادہ کر لیتا ہے تو ذکر سے ذات کی محبت پیدا ہوتی ہے اب شریعت کا حسن دیکھو کہ شریعت نے کہا کہ عورت اپنے خامند کے سامنے کسی غیر عورت کے حسن کا تذکرہ نہ کرے اس لیے کہ ہو سکتا ہے تذکرہ سے اس کی طرح ملان پیدا ہو جائے کتنی پیاری شریعت ہے ہماری جو بندہ کسرت سے اللہ کا ذکر کرتا ہے اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت زیادہ آتی ہے مضبوط آ جاتی ہے اور جب اللہ تعالیٰ کی محبت مضبوط ہو جاتی ہے پھر اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کی فکر لگ جاتی ہے اللہ کو راضی کرنے کا جی چاہتا ہے محبت کے وجہ سے ماں بچے کو ہر وقت اپنے پاس رکھتی ہے اس کا ہر کام کرنا اپنے لئے خوشی سمجھتی ہے اسی طرح جو ذاکر اللہ تعالیٰ کا ذکر کسرت کے ساتھ کرتا ہے اور اس کے دل میں اللہ کی محبت کسرت کے ساتھ آ جاتی ہے اس کا بھی اللہ کے پاس وقت گزارنے کو دل چاہتا ہے اور اللہ کے ساتھ وقت گزارنا ذکر مراقبہ کرنا نماز پڑھنا تلاوت کرنا چنانچہ جو بندہ قرآن پاک پڑھتا ہے ایسے ہے جیسے وہ اللہ کے ساتھ ہم کلامی کر رہا ہے حدیث پاک سے ثابت ہے بندہ پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حمدنی عبدی میرے بندے نے میری حمد بیان کی ہم کلامی ہوئی نہ ادھر سے بات ہو رہی ہے ادھر سے جواب مل رہا ہے پھر جو بندہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں بیٹھتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس کے پاس ہوتا ہوں میں اس کا ہمجلیس ہوتا ہوں جو میرا ذکر کرتا ہے میں اس کا ہمجلیس ہوتا ہوں تو ذکر میں بیٹھنا بیٹھنا اللہ کے پاس بیٹھنے کی ماند قرآن پاک پڑھنا اللہ سے باتے کرنے کی ماند نماز پڑھنا اللہ کے دیدار کی ماند ہے